امام میں تو بہت کام ہوتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں علماء اکثر قرآن غلط پڑھتے ہیں میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی وہ پرونسیشن غلط پڑھتا ہے جو لوگ عربی جانتے ہیں اور میں قاری ہوں آج کا قاری نہیں ہوں 1992 میں میں نے قرآن سیکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تحفہ ایک آپ کے لئے تلاش کر کے لائے ہوں جو کہتا ہے کہ امام کعبہ قرآن میں جید غلط پڑھتا ہے اس کو صحیح تلفظ نہیں آتا ادائیگی الفاظ کی نہیں آتی اور میں بہترین کاری ہوں اور میں نے بڑے بڑے تجوید کورس اور اتنے جو دو دو سال میں ہوتے ہیں دو دو چاچر مہینے میں علماء اکرام کرواتے ہیں وہ میں نے ڈیڑھ گھنٹے میں کروا دیئے اکثر کہتا ہے جی علماء اکرام غلط قرآن میں جید پڑھتے ہیں تو آئیے اس کے بھی سنتے ہیں یہ صورت الحشر کی آیت ہے کو کیا بڑھ رہا ہے ذرا توجہ کریں سن لیا کہاں کا لفظ کہاں جوڑ دیا اور دعویٰ کیا ہے کہ امام کعبہ غلط پڑھتا ہے اور میں ٹھیک پڑھتا ہوں اکثر علماء غلط پڑھتے ہیں میں ٹھیک پڑھتا ہوں اور یہ میں نے 32-33 سال پہلے میں نے تجوید کورس کیا تھا جو آج تک میں اس کا سپیشلسٹ ہوں اور باقی جناب باقی کسی کو آتا ہی نہیں ہے دو دو چار چار سال کے کورس ہیں جو میں ایک ڈیٹھ گھنٹے میں میں نے آپ کو کروا دیا دیکھ لیا کورس ماشاءاللہ اس کا عربی جانتے ہیں اور میں کاری ہوں آج کا کاری نہیں ہوں 1992 میں میں نے کرا کہنے لگا جی میں آج کا کاری نہیں ہوں 1992 میں میں نے کرا سیکھی تھی یعنی آج سے یعنی 31-32 سال پہلے میں نے یہ کراہ سیکھی تھی تو آج ماشاءاللہ اس کی کراہ آپ بھی انجوائے کریں اور ہم نے آدم الاسلام کو ہر چیز کے نام سکھا دی نعوذ بیلہ قرآن مجید کی آیات یہ بڑی غلطی بلکل جو واضح غلطی ہے عام سادہ ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والا وہ بھی اس غلطی کو جانتا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے تو وجہ سے دوبارہ تھوڑا سمات فرمائیں اور ہم نے آدم الاسلام کو ہر چیز کے نام سکھا دی جو علماء میں تو بہت کام ہوتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں علماء اکثر قرآن غلط پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے جی اکثر علماء قرآن غلط پڑھتے ہیں اور میں ٹھیک پڑھتا ہوں یہ ٹھیک والے کے حالات آپ چیک کریں دوبارہ کیا کہتا ہے کہ قرآن مجید علماء غلط پڑھتے ہیں میرا قرآن مجید ٹھیک ہے اور ٹھیک والے کا سن لیں آپ کیونکہ یہ اپنا اپنی پھکی بیجتا ہے اپنا چورن بیجتا ہے کبھی کہتا ہے قرآن امام کعبہ قرآن مجید غلط پڑھتا ہے کبھی کہتا ہے جی علماء اکثر غلط پڑھتے ہیں تو آگے اگلی آیات سنتے ہیں فَتَقَتْتَعُوا أَمْرَ بَيْنَهُمْ زُبُرًا فَتَقَتْتَعُوا أَمْرَهُمْ کو کیا پڑھ رہا ہے فَتَقَتْتَعُوا أَمْرَ بَيْنَهُمْ زُبُرًا آپ کو اللہ کے فضل سے جو دو دو سال کی تجوید کا کورس ہے وہ ہم نے ڈیڑھ گھنٹے میں کور کی ہے اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں تجوید میری ایک سپیشلٹی ہے کہتا ہے جی دو دو سال کی جو تجوید کا کورس ہے وہ میں نے ڈیڑھ گھنٹے میں کروا دیا تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا ماشاء اللہ کتنا اچھا کاری ہے آگے جلتے ہیں میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی پروننسیشن چاہتا ہے امام کعبہ بھی اس کی جو تلفظ ہے اس کی جو ادائیگی ہے وہ بھی غلط ہے یعنی میرا قرآن میں جید ٹھیک ہے امام کعبہ کا غلط ہے ذرا تھوڑا سا سمات فرمائیں امام کعبہ کی تلاوت سنیں تھوڑا سبحان اللہ ایمان بھی تازہ ہوتا ہے تلفظ بھی کتنا پیارا ہے اور اصل عرب لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جو آدمی انجوائے کرتا ہے بہت مزا آتا ہے اور قرآن مجید کتنا نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن مجید کو غلط پڑھنا پھر اس پر ڈھٹائی اور یہ کہنا ہے نعوذ باللہ میں ہی سب سے بڑا کاری ہوں حالانکہ بڑے سے بڑا کاری بھی ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو گئی ہو تو خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے نعوذ باللہ جو صبح سے شام تک صحابہ اکرام کو بکواس کرتا ہے صحابہ اکرام کی بے عدبی کرتا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ ایسے سینوں میں محفوظ نہیں کرتا ہے جو صحابہ اکرام کے بارے میں فضول کو بدزبانی کرے جو بھی آدمی صحابہ اکرام کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو عذاب اس کو دیتے ہیں کہ اس کے سینے سے قرآن نکال لیتے ہیں اس کے آپ دیکھ لیں کوئی بھی جو ہو جو صحابہ اکرام کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہو کوئی حافظ ہو یہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی صبح سے شام تک جو معزز ہستیاں ہیں کائنات کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے براہ راست وحی کو اترتے دیکھنے والے ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو اللہ نے اس کو دنیا میں ہی زلیل کیا ہے کہ یہ قرآن مجید اس سے لے لیا دیکھ کر بھی قرآن مجید غلط پڑتا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے اس کے ترجمہ کیسا ہوگا اس کی تفسیر کیسی ہوگی اس کی احادیث پر گریفت کیسی ہوگی احادیث کیسی پڑھتا ہوگا اس کا ترجمہ کیسا کرتا ہوگا آپ بخوبی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ